بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کے ساتھ یعنی گھائے کا گوشت ڈیل کے لوگ گھائے کا گوشت لیا ہے جس کو میں نے پہلے سے اُبھال لیا ہے ہڈنیوں سمیت ساتھ میں ایک پاؤ چنہ ہے اور دو عدد بڑے سائز کی ٹوماٹر اور دو عدد درمیانے سائز کے پیاز یا جتنا آپ لینا چاہتے تھے آج کن پیاز بڑے چاہی ہوئے تو موٹا بڑا سا پیاز لے لیں مسالے صرف نمک زیرا اور دھنیا آپ لوگ کڑا مسالہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے کچھ نہیں لیا بلکل سمپل بنانا ہے ساتھ میں لہسن ادرک کا پیس دو دو ٹیبل سپون بھر کے گوشت اُبھالنے میں نہیں ڈالا اب چاہولوں کے تھڑکے میں ڈالوں گے گوشت کو میں نے صرف بیپ میں نے صرف نمک ملے پانی سے اُبھال دیا ہے ہلکا سا نمک ڈالا تھا اور یہ ہے گاجر اور کشمس جس کو میں نے چینی کہ چینی ہاں شگر شیرے میں اُبال لیا ہے اب ایک دیکھچہ لے لے یا ایک کڑائی لے لے یا نان سٹک پین لے لے لیکن اس طرح کی دیکھچے میں بڑی اچھی بن جاتی ہے ایک کلو چاول کے حساب سے آئل لے لے جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ہے چاولوں کے حساب سے اس لئے کہ گوشت کی جو یخنی ہوتی ہے اس میں بھی فیٹ ہوتا ہے تو توڑا کم آئل لے لے تاکہ زیادہ اگر آپ لوگ بنا سفتیگی میں بنانا چاہتے ہیں تو بھی بنا سکتے ہیں اس میں اور بھی بہتر بنتے ہیں جب آئل گرم ہو گیا تو میں نے دو بڑے چمچ آئل لیے ہیں سالن والے جو بڑے چمچے ہوتے ہیں ساتھ میں پیاز ڈال دیا اور ہلکا سا یہ کڑا مسالہ جو نزدیک پڑا ہوا تھا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ڈال دیا اب پیاز ہمارا فرائی ہو گیا گولڈن ہو گیا تو میں نے ٹماٹر ڈال دیا اس کو جلدی جلدی ہاتھ چلا کے مکس کرے تاکہ جو پیاز ہیں وہ بھی ملٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں ٹماٹر بھی چولا میں نے تیز رکھا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اور اید آ رہی ہے آپ لوگ بھی بنائے اید سے پہلے ایک دفعہ بنائے چاہے وہ چکن سے بنا لے یا گوشت سے بنا لے چکن اور چننے سے بھی بن سکتا ہے اب میں نے مسالے ڈال دیئے نمک زیرہ اور دھنیا ثابت دھنیا بون کے کوٹ کے ڈالا ہے اور زیرہ بھی بون کے کوٹ کے ڈالا ہے ہلکا سا کوٹا ہے بلکل ہلکا سا اور نمک ہز وزائقہ اور ایک تیز بات یہ بھی آپ لوگوں کے دکھانے کے لیے ورنہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں نہ ڈالوں اب گوشت ڈال دیا اس وقت کیمرہ بنتا غلطی سے تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے گوشت ہمارا بہت مزے کا گلہ تھا بلکل ہڈیوں سے الگ ہو گیا تھا تو میں نے گوشت کی ساری جو ہڈیوں کے ساتھ تھا تھوڑا بہت وہ سارا نکال کے ایک دو چھوڑ دی باقی ساری نکال دی میں جب اچھاول کا ہے تو کوئی جنجٹ نہ ہوں اب گوشت کو مسالے اور پیاس ٹرماتر کے ساتھ اچھی طرح بون لیا آٹھ سے دس منٹ اس کے بعد جو یخنی تھی گوشت کی وہ ساری ڈال دیں ایک کلو چھوڑ تو جس برطن سے میں یخنی ڈال رہی ہوں اسی سے یہ برطن ایک کلو کے حساب سے ہے یہ جو پانی والا پینے والا یا سالن والا جو برطن ہوتا ہے جو بازار میں جس میں نہاری وغیرہ ملتی ہے یہ وہی برطن ہے تو میں نے ایک یہ برطن چھوڑوں کا لیا ہے اور دو اس پہ پانی ڈال دیا ہے ناب کے حساب سے جب ایک گلاس چھوڑ ہو تو آپ لوگ نے دو گلاس پانی ڈالنا ہے اور جب نمک چھکنے کے بعد دیکھ لیا کہ پانی میں اُبالا گیا ہے اور نمک ٹھیک ہے اگر کم ہوتا تو اور ڈال دیں گے چھوڑوں کے ڈالنے کے بعد تو میں نے چھوڑ ڈال دیا پہلے اس کو پانی نکال دیا اس کا پہلے دو کے ساف کر کے تین سے چار گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے تھے سب کو پتہ ہے سیلا چاول زیادہ ٹائم لیتا ہے اس کے بعد چھنے بھی ڈال دیا ساتھ میں اب نمک دوبارہ چھک کیا ہلکا سا کمتہ تو ڈال دیا اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر نہیں کیا تو کریں یہ ہمارے چاول تقریباً تیارے بہت مزے کے بنے تھے بلکل سیمپل سادھا آپ لوگ بھی بنائے پھر میرے ساتھ شیئر کریں اور اگر کوئی غلطی ہو یا کمی بیشی ہو تو کمنٹس میں بتائے تاکہ میں اس کو دور کر سکو چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا ایک دفعہ پھر تقریباً ٹوٹل میں نے چار دفعہ سے پانچ دفعہ اس میں چتنی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس حساب سے میں نے چھمچ چلائے زیادہ نہیں اس لئے کبھی کبھی غلطی سے چھمچ زیادہ چل جاتا ہے تو چھاول ٹوٹ جاتے ہیں تو جتنا کم چھاولوں میں چھمچ چلائیں گے اتنے چھاول اچھے بنیں گے اب اس کو دم لگا دیں گے یہ چھاول اس طرح توڑی دیر زیادہ اس لئے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں کہ میں وہ درستہ خان وغیر پہ پانی ڈال رہی تھی اور ہلک ایسا آدھا گلاس پانی کا چھنٹہ دے دیا اب ڈکھن رکھ دیا اور تقریباً پینتالیس سے چالیس منٹ کے بعد چھاول ہمارے دم ہو گئے ہیں بہت مزے کے بہت اچھے بنیتے بلکل سافٹ کلے کلے اوپر نیچے ایک برابر آپ لوگ بھی آکے ہمارے ساتھ کھائے بہت مزے کے بنیتے دو گہر کا ٹائم تھا موسم بڑا مزے کا تھا تو سوچا بچوں کے لئے بنا دوتا ہے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے اوپر سے یہ میٹھا ڈال دیں گے کشمش اور گاجر یہ گاجر میں نے کھاٹ کے دو کھیک کھاٹ کے خوش کر کے ایک دو گھنٹے کے لئے پنکے کی نیچے رکھ کے فریز کیے ہوئے ہیں تو اب ختم ہو رہے ہیں اب چائنہ والے اورنج کلر کے لینے ہوں گے لیکن یہ بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں فریزر میں پڑی ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا توڑا سا ہلکہ کلر ڈارک لگتا ہے باقی ٹھیک ہے اور چینی کے ساتھ یہ پکھے بھی اس طرح ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیں پھر میرے ساتھ شیئر کرے اور یہ ہے رائتہ اور ساتھ میں سلات سلات کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ہے مزے کے لئے ساتھ میں رائتہ اور سلات